اسلام علیکم جب ہم چھوٹے تھے تو جب ہم مسجد جائے کرتے تھے تو ایک وہاں پر شخص آتا تھا اس کو اکثر نماز پڑھنے آتا تھا بچارہ اس کو اکثر وہاں پر نماز کے دوران جھٹکے یعنی دورے پڑھنا شروع ہوجاتے تھے جیسے ایسے ایسے کامتا تاں کے اوپر کو چڑھتی تھی مو سے جاگ نکلنا شروع ہوجاتی تھی تو سارے نمازی جوتیوں کی طرف بھاگتے تھے جوتی اٹھا کر اس کو سنگھاتے تھے دو تین منٹ میں اس کا جھٹکہ ختم ہو جاتا تھا ہم لوگ بڑا پریشان ہوتے تھے دو تین بار اس کے ساتھ ہم نے خود مسجد میں دیکھا پھر ایک مرتبہ سڑک پہ میں نے جاتے ہو اسی شخص کو دیکھا اس کو جھٹکے پڑھ رہے تھے لوگوں نے اپنی جوتیاں اس کو سنگھائیں اور ایک شخص نے جانور کا جو مواز ہوتا ہے ان کے جو فضلات ہوتے ہیں وہ اٹھا کر اس کو سنگھانا شروع کر دی تھوڑی دیر میں اس کے جھٹکے رک گئے پھر تیسری بار اسی شخص کو ایک بار محلے میں ایک کوئی جن نکالنے والے بندے کو بلایا گیا اور اس کو باندھ کر رسیوں سے مارا گیا مارا گیا کہ اس کا جن نکال رہے ہیں ان تین باتوں کے بعد ذہن میں بہت کشمکش تھی اس بچے کے دماغ میں جس نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ یہ اس کو کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج کس طریقے سے ہو رہا ہے جواب کوئی نہیں مل سکا پھر جب ڈاکٹری میں پڑا اور پھر بیماری کے بارے میں پڑا پھر عدویات کے بارے میں پتا چلا تو پتا چلا اس کو اپی لیپسی یعنی مرگی کہتے ہیں ایک ایسا مرس جس کا علاج موجود ہے لیکن اس کا علاج نہ تو جوتے ہیں نہ جانروں کی لدھ ہے نہ مریض کو مار کر اس کا جن نکالنا اس کا علاج ہے اس کے بعد کئی مریض زندگی میں دیکھیں کئی بچے دیکھیں جن کا علاج ہوا وہ ٹھیک ہوئے یہ ٹھیک ہے کہ اس کا علاج تھوڑا لمبا ہے تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن علاج موجود ہے وہ شخص بعد میں پتا چلا ایک دن کہ اس کی موت ہو گیا اس کو بہت کوئی لمبا جھڑکا پڑا اور اس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا علاج ہی نہیں ہوا اس کو نہ دوائی ملی نہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا گیا ساری عمر اس کے جن ہی نکالے گئے اور اس کو جوتے ہی سنگھائے گئے یہ ایک ایسا معاشرتی علمیہ ہے جو کہ ابھی بھی دیکھا جاتا ہے آس پاس میں ہم روز کہانیاں سنتے ہیں کہ جی وہاں پر یہ ہوگا مریض خود آ کر بتاتے ہیں اور آلٹی میٹلی جب مریض کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے بچے کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس یعنی ہسپیٹل میں اسے لاتے ہیں جب یہ سارے تجربات سے وہ گزر چکا ہوتا ہے اور یہ مریض ایک ایسا مرض ہے کہ اگر لمبا جھٹکا پڑے تو یہ دماغ کے لیے خطرناد ثابت ہو سکتا ہے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے براہ مربانیہ اگر آپ کے آس پاس ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں کسی کو ایسا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو بتائیں ان کو تعلیم دیجئے کہ ایسا کرنا غلط ہے اس کا علاج موجود ہے اور ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا علاج کرنا ہے اس کا جن مت نکلوائیے اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ